اسلام علیکم ایوپ آپ سب خیریہ سو گئے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک تو گائی جو میرے چینل پر نیو ہے ان سے بھی ریکپیسٹ ہے وہ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل ایکن کا بٹن لازمی پرس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو میرے چینل پر پرانے ان سے بھی ریکپیسٹ ہے کہ وہ بھی لائک شیئر کمنٹس اور بیل ایکن کا بٹن لازمی پر کریں کیونکہ یہ ایک لڑنی چینل ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے اس میں آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو گائز آج میں آپ کو چنائی کی رنگت کے بارے میں میں کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا اس کی کہ رنگت کس کو بولتے ہو اور کس طریقے سے رنگت ہوتی ہے اور رنگت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میٹھٹ کیا ہوتا ہے رنگت کا کہ رنگت کیوں کرتے ہم رنگت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ جیسے میں اب آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤ کہ جیسے ایک روم ہے روم ہم کے پہلا ردہ جو ہوگا چنائی کا اس کو ہم رنگت رنگت بولتے ہیں ہم اس کو لی آount بولتے ہیں اب بہت سے لوگیوں نا لےڈ کلے کی ڈوریاں لگا کے اس کو اگر رد دے کی چنائی کرتے ہیں بہت سے لوگ صرف لائنڈ ڈوری کر کے گنیاں کر کے رنگت سٹارڈ کردیےgs رنگت مسکل کردی صرف لائنڈ ڈوری کر کے گنیاں کر کے رنگت سٹارڈ کردی کے لئے کہ نشاندی کرتے ہیں کہ نشاندی ہوتی ہے کہ یہ ڈرائنگ روم ہے یہ بیڈ روم ہے یہ لاؤنچ ہے یہ کچن ہے یہ اٹیج بات ہے اس جگہ پر بات آ رہا ہے اس جگہ پر واشنگ ایری آ رہا ہے مطلب کہ ایک ڈھانچہ گھڑا کر لیتے ہیں سٹرکچر ایک رد دے گا اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کی چنائی ہوتی ہے جو مطلب کے اور ڈرائنگ کے ساب سے ہوتا ہے روم کے سائز کے ساب سے ہوتا ہے واشنگ کے لائن کے ساب واشنگ کے سائز کے ساب سے ہوتا ہے ساری چیزیں جو ہے نا ڈرائنگ میں مینشن ہوتی ہے اسی کو جو ہے نا کاپی پیسٹن نہ ہوتا ہے زمین کو پر تو آج کی جو ویڈیو ہے گراؤنڈ فلو کی چنائی کی رنگت کی ویڈیو ہے اور نیکس ڈے کی ویڈیو میں میں اٹیج کر دوں گا اس ویڈیو کے ساتھ وہ بھی جو ہے نا چنائی کی ہوئے تقریباً فرز ڈے جو چنائی ہوتی ہے وہ سات ست ردے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ پھر وہ ایک تو مضبوطی نہیں آتی ہے دوسری بات دیوار گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ سات ردے سے زیادہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ دیوار جو ہے نا وہ ہوئے میں کھڑی ہوتی ہے وہ دیوار جب تک کولم کی بھرائی نہ ہو جائے سمجھ لو دیوار کی جو ہے نا کوئی گرپ اور کوئی مضبوطی نہیں ہوتی تو اسی ویے سے جو ہے نا سات سا زیادہ فضل ہے سات ردہ سیکنڈ ہے پھر آپ پوری چنائی چنائی کی ہائٹ کوئی ساڑھے دس فٹ رکھتا ہے اس کے اوپر دو فٹ کا بھی ہاتا ہے کسی کی پورے کمرے کی ہائٹ جو ہوتی ہے مطلب پورے فلور کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ گیارہ فٹ کی ہوتی ہے بارہ فٹ کی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ساری ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کمرے کی ہائٹ کتنی کمرے کا سائز کیا ہے تو کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیو جو آپ لوگ اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوتی ہے جو میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں لائک کریں لائک تو میں بنتے ہی ہے لازمی سے بات ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت کرتا ہوں کونٹینٹ کونٹینٹ جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے کھٹے کرتا ہوں اور میرا چینل بھی سب کنسٹرکشن کے حوالے سے یہ کوئی آدرس ویڈیو بھی نہیں ڈالتا میں ایکسٹرا کوئی سب کنسٹرکشن کی ویڈیو ڈالنا ہوتا ہوں تو کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں لازمی کمنٹس کر کے جو ہے نا بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگر کچھ کمی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی میں اس کمی کو بھی پوری کروں گا کمپیٹ کروں گا کہ اگر کچھ رہ گیا ہو یا کچھ غلطی ہو تو غلطی کو سیٹ کروں گا تو چلیں پھر چلتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو اور نیو ویلوگ کے ساتھ کیونکہ بہت زیادہ ہی لمبا کر دیا میں آپ لوگ بھی بور ہو گئے ہوگے تو چل اللہ حافظ ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو اور نیو ویلوگ کے ساتھ مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ تو گیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فضل ایکی ویڈیو ہے مطلب کہ کچھے کے دوسرے دن کی ویڈیو ہے جو کچھا ہوتا ہے کچھا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس زمین کے سرفیس ہے نا وہ برابر ہو جائے مٹی کامپیکٹ ہو جائے جب مٹی کامپیکٹ ہو جاتی تو اس کے بعد جو ہے نا زمین کے سرفیس کو برابر کرنے کے لیے کہ زمین ایک اموار پہ آجائے مطلب کہ برابر جگہ ہو جائے تو اس کو ہم اس لیے کچھا کیا جاتا ہے تو آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ردے کی جو چنائی ہے نا اس کو اصل میں بولا جاتا ہے رنگت رنگت بول لو یا بلوگ میسینری لی آؤٹ بول لو آپ کو کچھ بھی کنسٹرکشن کے زبان میں آپ بول سکتے ہو کہ بلوگ میسینری لی آؤٹ ہے یا رنگت ہے میں تو اس کو کنسٹرکشن کے زبان میں رنگت بولتا ہوں اب بلوگ میسینری لی آؤٹ بھی بول سکتے ہو تو یہ ہم جو نا بینہ لی آؤٹ کے بینہ ریڈ ڈوری ہو کے جو نا لینڈ ڈوری سیدھی کر کے اور گنیا کر کے جو ایک ردے کی چنائی کرنے اس اس اصل میں اسی کو بولا جاتا ہے رنگت کی یہ باہر آٹروال کی یہ آٹروال کی چاروں چاروں سائٹ جو نا پہلے آؤٹر آؤٹر کی چنائی رنگت ہوتی ہے رنگت ہونے کے بعد جو نا پھر اسی سے ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں روم سائز ہو گیا باتکن سائز ہو گیا کچن سائز ہو گیا ٹائنگ روم سائز ہو گیا اور لاؤنج سائز ہو گیا جو بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے نا اب وہ ہمیں اسی ذکرنا ہے کیونکہ یہ ہماری جو رنگت لگی ہے لینڈ ڈوری کے حساب سے لگی ہوئی ہے اور گنیا میں لگی ہوئی ہے تو اسی اسی کو سمجھ لو یہ ہی بیس ہے اسی سے ہم ساری چیزیں ہوں نا اپنے ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے موسیقی